السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیر و حافظ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو خوش رکھیں شاد رکھیں آباد رکھیں پیائے ناظرین افتار کرانے والے کی بہت سی فضیلتیں حدیث پاک میں آئی ہے الترغیب والترہیب میں یہ روایت مذکور ہے کہ جس نے حلال کھانے اور پانی سے روزہ دار کو افتار کرایا تو فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں کیا بات ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور جبید علیہ السلام شب قدر میں اس پر درود بھیجتے ہیں یعنی فرشتے تو اس پر درود بھیجتے ہی ہیں خاص کا شب قدر میں فرشتوں کے سردار جبید علیہ السلام اس پر درود بھیجتے ہیں اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ شب قدر میں جبید علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں اسی طرح سے الترغیب والترہیب کی ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے اور اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے تو کسی نے آپ سے ارضی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہر کوئی روزہ دار کو افطار کرا پائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایٹمز کو رکھا جائے ہر چیز کو افطار میں رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ اگر ایک خجور یا ایک گھونڈ پانی یا ایک گھونڈ دودھ سے بھی اگر کسی نے افطار کرا دیا تو اسے بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے تو پیانہ ناظرین اگر آپ کے پاس طاقت اور اتنی استطاعت ہے کہ آپ روزہ دار کو افطار کرا پائیں تو آپ ضرور کرائیں کیونکہ اس کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں ایک تو فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور اس کے بعد آپ کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں احبابیں ضرور شیئر فرما دیجئے گا ملتے ہیں اچھے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ